اسلام علیکم باب ورز ومیدہ خیرے سے بھائیں خوش شکریہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھیں آمین سبحان آمین آج میں بنا رہی ہوں گھیا قدو سے بہت ہی مزہ دار لا جواب کوفتے جو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ جللہ ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم نے لئے تھے میں نے چار گھیا قدو جسے میں نے دھولیا اور سارے قدوں کو میں نے پیل کر کے ایک گریٹر لیا اور اسے جو ہے میں قدو کو گریٹ کر رہی ہوں اسی طرح سے میں نے سارے جو گیا قدو کو جو ہے گریٹ کر لیا ہے اب وہ ہاتھوں کے مزد سے اس کو اچھی طرح سے سویس کر لوں گی تاکہ سارا پانی اس کا نکل جائے اور اب لیا ہے میں نے ایک پیاز اس کو بھی میں نے گریٹ کر لیا تھا اور اس کو بھی جو ہے اچھی طرح سے اس کا پانی نکال کر شامل کروں گی اور ایک پاؤ لیا تھا چھکن جسے میں نے کیمہ بنا لیا وہ اس کے اندر شامل کیا ہے ایک چمچ لہسن ادھر کا پیسٹ اور ایک چمچ ہری میرچ کی جس میں دو ہری میرچی جسے میں نے چوب کر کے وہ شامل کیا ہے آدھا چمچ لیا ہے لال میرچ پاوڈر کوارٹر ٹی سپون لیا ہے زیرا پاوڈر اور کوارٹر ٹی سپون ہے یہ گھر کا مسالہ بنا بہت اچھا فلیور لے کر آئے گا اور کوارٹر ٹی سپون حلدی اور کوارٹر ٹی سپون نمک کوارٹر ٹی سپون ڈالا ہے میں نے اس کے اندر پیسا ہوا گرم مسال اچھی طرح سے مکس کروں گی اب اس کے اندر ڈا رہی ہوں میں بیسن تین چمچ بڑے بھر کے جب آپ کو لگے کہ بیٹر پتلہ ہے تو آپ ایک چمچ اور بھی ڈال سکتی ہیں لیکن یہ صحیح تھا اچھی طرح سے مکس کروں گی اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا اب میں بناوں گی کوفتے پہلے ہاتھوں کو میں نے آئل سے گریز کیا تاکہ چھپکے نہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق چھوٹے بڑے کوفتے بنا سکتی ہیں اسی طرح سے میں سارے کوفتے بنا لوں گی اس سارے کوفتے میں نے بنا لی ہیں چار جو گھیا قدو سے تقریباً بیس کوفتے بنے ہیں ضرور جو ہے ریسپے کو ٹرائی کیجئے اگر آپ میرے چینل پہ نہیں ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب نہیں گئے پلیس جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اب میں فرائی کروں گی اوائل گرم تھا اوائل گرم میں آپ نے ڈالنا ہے فلیم ہائی نہیں رکھنی ایک دم سے سارے نہیں ڈالنے ایک کر کے ڈالنے ہیں اور ایک منٹ کے بعد ہم جو ہے پلٹیں گے قرائی میں جتنی جگہوں اتنی نہیں ڈالنے ہیں گولڈن کلر آگیا ہے دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب یہ تیار ہیں اسی طرح سے جو ہے میں سارے کوفتے جو ہے وہ فرائی کر لوں گی یہ کوفتے ایسے بھی کھائے جا سکتے ہیں دہی کی چٹنی یا ٹوماتو کیچپ کے ساتھ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ لیے میں نے آدھا کپ جو ہے گھی اور اس کے اندر ڈالا ہے ایک پیاز باری کٹاو تو اب ہم مسالہ بنائیں گے کوفتوں کے لیے گریوی تیار کروں گی اور یہ لیے بلینڈر جاگ اس میں ڈالا آدھا کپ دہیں ایک بڑا ٹوماتر دو ہری میرچ اور اب میں نے جو پیاز گولڈن جو کیا ہے تھوڑا سا تو اب میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی اب میں بلینڈ کروں گے اور ایک اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی جسے گھی میں ہم نے پیاز جو فرائی کیے تھے اسی میں میں یہ پیسٹ ڈال رہی ہوں پیاز کا اس کو اچھا طرح سے بھوننے گی اب اس میں ڈالوں گی مسالے کوارٹر ٹی سپون جو ہے میں ڈال رہی ہوں اس کے اندر لال میچ پورڈر کوارٹر ٹی سپون دھنیا کوارٹر ٹی سپون گرم مسالہ اور تھوڑی سی حلدی ڈال لیا اور آدھا چمچ نمک اچھا طرح سے میں مسالے کو بھوننے کے بعد اب اس کے اندر ڈال لوں گی کوفتے جو میں نے فرائی کیے تھے تقریباً کوفتے ڈالنے کے بعد ہم تین سے چار منٹ پکائیں گے تاکہ کوفتے کے اندر اچھی طرح سے مسالہ راستے جائے دیکھیں تین چار منٹ پکایا اور یہ اچھی طرح سے سالن تیار ہو چکا ہے کتنا پیارا کلرہ بہت ہی یقین مانے بہت ہی مزے کے بنے ہیں ضرور جو ہے ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اگر آج آپ کو میری ریسپی اچھی لگے پلیز لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اچھی اور آسانسی ریسپی لے کر ہوں جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ